السلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام رائٹ اینگل میں ہوں آپ کے ساتھ شمائل ہے اور شر ناظرین نے گزشتہ کئی دنوں سے بانی پی ٹی آئی اور تحقیق انصاف کے خلاف جو قائم کیسز ہیں اس میں ہمیں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا اور اس کے علاوہ جو لانگ مارچ میں توڑ پھور کا کیس تھا اس میں بھی بانی چیمین کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور جو شیخ رشید تھے ان کی بریت نے سیاسی حلقوں میں حلچل مچا دی پھر آج بلوچستان ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم بانی پی ٹی آئی جو کیاڈیالا جیل میں قید ہیں ان کو جو ہے آرٹیکل سکس کے تحر جو ان کے خلاف کارروائی کی درخواست تھی اسے خارج کر دیا گیا ہے ان کیسز کے فیصلوں اور زمانتوں کے نتیجے میں سیاسی محول میں کافی تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے پھر تحریک انصاف کے روپوش رہنما حماد اظہر بھی منظر عام پر آئے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب قیادت کرنے کا وقت آ گیا ہے اور دیگر جو پی ٹی آئی کے روپوش رہنما ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے سامنے آ جائیں گے پھر پرویز علاہی کو بھی زمانت پر رہائی مل گئی ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما و قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے تو کیا یہ جو تمام حالات ہیں اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی بیک ڈور حکومت کے اور تحریک انصاف کے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں یا یہ معاملات جو ہیں وہ کسی دیل کے جانب جا رہے ہیں یا اسے صرف ایک عدالتی نکتہ نظر سے یا قانونی نکتہ نظر سے ہی دیکھا جائے اس پر آج کے پر گیام میں ہم بات کریں گے دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب ان کی جانب سے ایک بیان دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی فرد واحد ہی فیصلے کر رہا ہے اور اس وقت ہمیں قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے اب سوال یہ ہے کہ قومی ایک جہتی کی جانب جانے کے لیے تو سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہوگی لیکن دوسری جانب تحریک انصاف یہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرے گی نون لیگ سے بات نہیں کرے گی متحدہ قومی مومنٹ سے بات نہیں کرے گی جب تک ان کی شرائط یا ان کا منڈیٹ انہیں واپس نہیں ملتا ہے دوسری جانب تحریک انصاف نے مولانا فضل رحمان کے ساتھ مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے تو اگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہی نہیں کرنے ہیں اور وہی جو اعلان پی ٹی آئی کے جانب سے کیا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے تو پھر قومی ایک جہتی کس طرح سے قائم ہوگی یہ بڑا اہم سوال ہے اور معاشی اور سیاسی بہران کا خاتمہ کیسے ہوگا کیا تحریک انصاف کے قول ہو فیل میں تضاد پایا جا رہا ہے یا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی نیا سرپرائز عوام کو ملنے والا ہو دوسرا اہم موضوع یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکس کلیکشن کے لیے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جو نون فائلرز ہیں ان کی جو موبائل سمز ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا اور اب تک گیارہ ہزار موبائل سمز جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور اس سے فیصلے پر جو عوامی رائے ہیں وہ منقسم ہے کچھ حلقوں نے اسے اچھا اور کچھ حلقوں نے اسے برا قرار دیا ہے لیکن انہیں جو تاجر برادری ہیں اس کے کہتا حفظات ہیں جو عام عوامی رائے ہیں وہ کیسی ہے اور کیا یہی ایک حل تھا کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے یا عوام کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اس کے اثرات پر بھی آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے بل کے حوالے سے بھی آج کے پرگرام میں بات ہوگی سرکاری افسران کی دوہری شہریت پر ممانیت کا بل جو ہے وہ جے ایو آئی کے جانب سے قومی اسمبلی میں جمع کروایا گیا سیول سیونٹس ایکٹ میں ترمیم کا بل جے ایو آئی کے رکنے اسمبلی نور عالم خان نے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع کروایا ہے ترمیم بل کے مطل میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ دوہری شہریت یا سیٹیزن شپ رکھنے کے لیے سیول سیونٹس تقروری کا حق دار نہیں ہوگا اور اگر سرکاری افسران کی بات کی جائے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو سیاستدان ہیں انہی کو اس پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہے اس کے علاوہ جو دیگر دارے ہیں ان پر بھی اب اس حوالے سے کیا پابندی لگ سکتی ہے یا وہ بھی اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں اس حوالے سے یہ بل جمع کروایا گیا ہے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہمیں یہ بھی بات کریں گے کہ تحریک انصاف اور جے ایو آئی کے درمیان جو حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کیا وہ حکومت پر کوئی پریشر بلٹ کر پائے گی یا نہیں اور کیا اس بل پر دونوں جماعتوں کا یعنی تحریک انصاف کا اور جے ایو آئی کا جو موقف ہے وہ ایک جیسا ہوگا اور جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے دیگر سیاسی عرقین ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے معزیز مہمانوں سے اسی معاملے پر انہی ٹاپکس پر گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ہم گزشتہ پچھلے دنوں سے جو تحریک انصاف کو عدالتوں سے ملتے ریلیف ہیں اس کے بعد پھر ان کے روپوش رہنماوں کا سامنے آنا پھر قائم مقام صدر کا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دینا پھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے جانب سے یہ بیان دینا کہ قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے کیا یہ کسی ایسی جانب تو اشارہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یا ایک جو تناؤ ہے جو ایک ایسی صورتحال ہے جس نے سب کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے وہ کسی حل کے جانب جا رہی ہے اسی موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے موزز مہمانوں سے میں آپ کا تعلق کروا دیتی ہوں ندیم قریشی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ زلفیکار علی بدر صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں سراب کا بہت شکریہ اور رانہ عرشی صاحب مسلم لگنون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ دا کروں گی سب سے پہلے رانہ عرشی صاحب آپ کیونکہ حکومت میں ہے تو سوال بھی آپ سے ہی بنتا ہے تحریک انصاف کو عدالتوں سے جو ریلیف مل رہے ہیں پھر ان کے روپوش رہنما باہر آ رہے ہیں پرویز الہی کو زمانت پر رہائی مل گئی اور پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دینا ایسا تو نہیں حکومت اور تحریک انصاف میں بیک ڈور کوئی مذاکرات چل رہے ہیں ایسے تو نہیں کوئی سرپرائز ملنے والا ہے ہمیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشکور ہوں اور میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا میں سمجھتا ہوں سیاست میں حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی اور آفٹرال ہم جو پلٹیکل لوگ ہوتے ہیں ہم بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں مطلب اگر میں یہ مثال دوں کہ اگر یہ پچھی جنہی 2018 والے تھے تو بہت سے دوست ہمارے ساتھ تھے لیکن پانچ دانس پرسنٹ ہمیں چھوڑتے ہیں نئے لوگ آتے ہیں جو ایک وقت ہمارے خلاب بات سننا پر داشت نہیں کرتے تھے لیکن اگلی دفعہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ ٹائلک چلتے ہیں اور اگر آپ پھوئی سی ہسٹری دیکھیں گے تو مولا فضل الرمان صاحب کے مطلق پی ٹائی کے الکابات اور ان کے دوسروں کے خلاف جو تھے وہ آپ ساتھ کے سامنے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میاں نواشی صاحب کی 21 اکٹوبر والی جو تقرید ہے الحمدللہ منارے پاکستان والی وہ بھی یہی تھی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں سب مل کر ہی پاکستان کی عوام کے ایشوز کو ٹیک اپ کر کے آگے جا سکتے ہیں اور یہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرکز میں گورنمنٹ دی صوبے میں گورنمنٹ دی تو ہم سکتے ہیں کہ خیبر پکتونکہ میں پی ٹی ای گورنمنٹ میں ہے اور چاہتے ہیں میں حکومت کر رہے ہیں تو ہم سب کو مل کر اپنا رول پلے کرنا ہوں ان فیوچر اگر ہم ایک دوسرے پر بہتان لگائیں اپنا رول پلے نہ کریں تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا آپ چیزیں ایک سکتے ہیں جو رانا سناونہ صاحب نے بات کی جا میں سمجھتا ہم میاں نواشی صاحب نے یا شباہ صاحب نے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب کو رول پلے کرنا چاہیے اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای کو دیکھیں جی اگر کسی پر منگرد جھوٹا بقدمہ تو نہیں ہونا چاہیے ہمارے اوپر تو بہت کچھ ہوا ٹھیک ہے دانا سناونہ صاحب پر بیسٹو پر یہ دعا دی گئی لگر آج ہم سمجھتے ہیں کسی پر جھوٹا بقدمہ نہیں ہونا چاہیے جوسف رضا گلانی کے جانب سے جو پی ٹی آئی کو مذاکرات کے دعوت دی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ نون لگ نے ان کے دعوت دی ہے شامل کی آپ سے کچھ بات ہوئی ہے سوالے سے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو رانا سناونہ صاحب نے بات کی پاکستان جو ہیں جردائی صاحب بھی یہ رول پلے کر سکتے ہیں دوسرے سٹیک ہولڈر بھی بات کر سکتے ہیں جوسف رضا گلانی میں نے سینٹ کے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چین مینسٹر خیورت پختونخوا اگنڈا پوری صاحب پرائمش صاحب کے پاس آتے ہیں میاں شباشی صاحب کے پاس ہم ان کو take up کرتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو اسی طرح حاملے میں خیورت پختونخواہ خیورت پختونخواہ ہم اسی طرح کر رہے ہیں اور کرنا بھی مزید ہم سمجھ کہ معاملات میں بہتری آنی چاہیے آئے گی آئے گی ٹھیک ہے اچھے ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے تحریکن صاحب کیا اپنے سیاسی محول میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہی ہے پھر عمر ایوب کی جانب سے جو یہ کہا گیا ہے کہ قومی اگجہتی کی ضرورت ہے لیکن دوسرے جانب وہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ تین بڑی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں تو قومی اگجہتی آخر قائم ہوگی کیسے بسم اللہ خواہر رہی لیکن قومی اگجہتی کی جتنی ضرورت ہمیں آج ہے شاید ماضی میں اس قدر پتھرین حالات نہیں تھیں سی پی فرد کتارہ قیاست تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طرح جو اپنے جوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے پاکستان پچیس کی روڑ لوگوں کا بلک ہے ہماری ماں کی طرح مہتران ڈھڑتی ہے ہماری آج جس طرح سے ہم مواشی طور پہ ہم داخلی مسائل کی حوالے سے جس طرح سے ہم اشت گردی کے چیلنجز کو پیس کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے پاک کوئی وقت آئے گا اب طریقی طرف جائے گا ہم نے اس وقت کو ضائع کیا یقینا یہاں بیٹھ کر ڈائلوگ گرینڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے اور ہم سب لوگ لیے باہت راستہ ہو جو ہمیں آبے لے کر جائے نتیم صاحب ہو کیوں نہیں رہا ہے بیٹھ کیوں نہیں رہا ہے صرف حکومت کے جانب سے بیانات ہیں تحریک انصاف کے جانب سے بیانات ہیں آپ تو حکومت مخالف تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں جی ایو آئی کے ساتھ مل کے تو چل کیا رائے پھر ہو اس کی نہیں رہا کہ جو لوگ یہ نارہ لگاتے ہیں جو لوگ یہ باشن دیتے رہے تیس چالیس سال طاقت کا سرکشمہ عوام ہے جب انہیں ووٹ کے ذریعے اور عوام نے اپنی جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے ذریعے شکستیں فاش دے دی تو ان نتائج کو بدل کر ایک کٹ پتری سکار قائم کر دی گئی پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے آپ نیوز ون کا مائک لے آپ جائے کراچی لاہور پشاور کوئیڈا آم آپ بھی گرائے لے آپ کو رائے میں جائے گی تو جب لوگوں میں یہ انتشار پیدا ہوگا لوگوں میں یہ اپھام پیدا ہوگا لوگوں میں یہ بطلی پیدا ہوگی کہ ہمارے ووٹ کی تو اپنٹیس نہیں ہے یہ وہ دموکریسی ہے پانکستان میں جس میں عوام کی تو اپنٹیس نہیں ہے حالکہ دموکریسی تو ہوتی ہی عوام کی وجہ سے ہے پپلک ووٹ کرتی ہے تو حکومتیں بنتی ہیں یہاں تو تو ایک اچھی پھیل شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں نے ووٹ کسی اورٹوں کیا ہے چیت کوئی اور گیا ہے اور اسی وجہ سے ابھی تک یہ سارے معاملہ بیتری کی طرف نہیں جا رہے اور حکومتیں بننے کے بعد لیکن ندین صاحب یہی سوال ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے تحفوزات آپ کے ارضامات اپنی جگہ ہیں لیکن جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ قومی اگجہتی ہو اپر اینڈ ہوتا ہے حکومتوں کو سٹیپ فورڈ جانا پڑتا ہے ایک قدم بڑھانا پڑتا ہے انہا کے خال سے باہر آنا پڑتا ہے یہاں اپنے سیاسی مخالفین پر آپ خدمات کے اندراج دیکھ لیں آپ آج بھی لوگوں کو جو قومت سلاسل کیا ہوئے وہ حالات دیکھ لیں مظلت جو انٹی گارمنٹ ہے کو انٹی پاکستان ہو گیا انہوں نے مظلت یہ سرٹیفیکیٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ حکومت کے خلاف بولیں گے آپ خود جنرلسٹ ہیں ابھی جو حبتے کے ذات کا قانون پنجاب میں پاس کروایا ہے کبھی آپ نے سنا کہ چار اکائیوں پر مشتملے ایک ملک ہو اور سب سے بڑا ستوا جو بڑا پھائی ہے جس کو رول مارڈل بننا چاہیے آج اگر کوئی سندھ میں بیٹھ کر کسی شخص پر یہ ہنٹا قضاب کا قانون لگ گیا لاہور سے تو یہ ہماری قومی ایک جہتی کو نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا وہ جو ہمارے بلوچ نوجوان جو پہلے سسٹم سے بتنفر ہیں اگر ہم نے یہاں سے ان پر کوئی کیس کیا اور یہاں ان کو وہ ان کے خلاف دعویٰ دگری ہو گیا تیس لاکھ زرمانہ ہو گیا وہ پیگ نہیں کرتے اور پولیس ان کو گرفتار کر کے لائے گی ٹھیک ہے اچھا ندیم صاحب جو ابھی عدالتوں سے پریہائی ہیں دیگر جو پی ٹی آئی کی رہنمہ باپس آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں تو یہ آپ اسے عدالتی نکتہ نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیل ہونے والی ہے دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں آپ اس کو ریلیف قتم نہیں کہہ سکتے اگر قانون بالآخر ایک سال دو سال کی جنگ کے بعد اپنا راستہ بنا رہا ہے آپ اسے ریلیف کیا سے کہہ سکتے ہیں یہ کم جون دوہزار تیریس کو پرویز علیہ صاحب گرفتار ہوئے تھے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دو بار کے وزیراعلا ہے ٹکٹی وزیراعظم رہے ہیں بہت منا نام ہے آپ پاکی فیسر بارہ باروں کو گرفتار کیا گیا بارہ باروں کی زمانوں بارہ بار ایک سیتر سیتر سال کے بزرگ کو جس طرح سے ان کے گھرز کے باعث سے اٹھا کر لے کر جایا گیا ٹھیک ہے تو وہ کوئی کام کیوں پرانی تھی اگر ان کی پیلہ پیلہ پر ہو گئی ہے ایک سال کے بعد اس پر کون سا ریلیف ہے میں سمجھتا ہوں عدلیہ اب فائل ایک ہمارا جی ندیم صاحب ایک پورے سسٹم کا جو رولہ بوا کے لیے ہم سب کو مجبور کر سکتا ہے کانون میرے لیے برابر ہے اگر اگر کانونی اگر میں اکسام پہنچاتا ہوں مجھے سزا بلنی چاہیے لیکن اگر میرے کونہ کوئی شخص ہے تو اس کا شخص جاتی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھے ظلفکار بدر صاحب آپ اس سارے معاملے کو یا پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے جو اپوزیشن ڈیٹر کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے اور ادھر سے حکومت نے بھی دعوت تو دی ہے یوسف ازا گلانی جو کہ قائم مقام صدر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاسستان کی پارٹی اور اس کی لیڈر شپ تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے یا یہ بس نہیں ہے یہاں پہ ہم اپنی سیاسی مخالفت کو یا سیاست کو سمجھائے یہاں پہ ٹائم ہے پاسستان کو جتنے چینلنجز در پیش باتیت کے ذریعے معاملات کو حال کرے تو یہاں پہ اگر یوسف رضا گلانی صاحب نے دعوت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی اور اس کی لیڈر شپ سمجھتی ہے کہ امام پلٹیکل پارٹی سٹیکھولڈرز انس کے بیہت کے معاملات کو اچھے نزیق سے مسائل کا حال نکالے اور چیزیں کو اپنے لے کے چلے ادھروائیز تو اس مول کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پلٹیکل کے آس اور انسٹینیٹی بہت بہت تک بڑھ گئی ہے اور یہ سارے معاملات سب سے جا رہے ہیں ہمیں اس پر پولرائزیشن کو کم کرنا ہے اور پولرائزیشن کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ تار ہے کہ آپس میں باتشیت کے ذریعے بیٹھ کے تمام پلٹیکل پارٹی تمام سٹیکھولڈرز آپوزیشن کی جماعتیں چاہے حکومت بیٹھ کے باتشیت کے ذریعے مسائل کا حال نکالے لیکن دوسری جانب یہ بھی کہنا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے ان کا مینڈیک چوری کیا ہے تو پھر اس بہران کا خاتمہ ہوگا کیسے دیکھیں ایسیل میں پولرائزیشن میں جب تضاد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تاریخ انصاف نے باتشیت کرنی ہے تو حکومت کے ساتھ ہی کرنی ہے حکومت سے باہر تو جو جماعتیں وہ تو آلریڈی آپوزیشن کے اندر آکے بیٹھیں گی یا حکومت کے اندر یا اس کا حصہ ہوں گی یا حکومت سے باہر ہوں گی یا حکومت کو سپورٹ کر رہی ہوں گی تو ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے آپوزیشن کو اور تاریخ انصاف اندرسٹیب کو چاہیے ان معاملات کو سمجھے خالی زبانی کلامی جمع کریں کھولو فیل کا اتزاد نہ رکھیں نیت ٹھیک کریں اور بیٹھ کے باتشیت کا حل نکالیں باتشیت کے ذریعے اپنے تحفظات بھی زار کریں اور جو میکسیمم باتشیت کے ذریعے چیزوں کو مینج کر سکتے وہ کریں اگر یہ سمجھتے کہ اس طرف یہ کہ جی باتشیت کرنی چاہیے کٹھے اور بھی ہمیں حکومت میں نہیں کرنی تو آپ نے باتشیت کرنی جی باتشیت کرنی کی ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں انہی سے باتشیت کرنی ہے اچھے بادر سب ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر تحریکین صاحب ایک قدم بڑھاتی ہے تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ دو قدم بڑھائے تاکہ یہ معاملات حل کی طرف جائیں برانہ چاہیے حکومت کو دو قدم اگر تحریکین صاحب بلکل ایک قدم بڑھائے حکومت کو دو چھوڑ کے تین قدم بھی بڑھا لینے چاہیے اس سے کوئی انا میں کمی نہیں آئے گی نہ کوئی عزت میں کمی آئے گی اس میں تو اس تیم پہ تو ضرورت ہے کہ اپوزیشن کو آپ تھوڑا زیادہ اٹھائیں اور ان کے ساتھ باتشیت کریں ان کو زیادہ ان کی عزت اقضائی کریں یہ ضروری ہے یہ چیزوں کو مینیز کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آخر سیاسی و معاشی بہران کا خاتمہ ہوگا کیسے پھر جو پرویز الہی کی رہائی ہے اس کو سیاسی حلقوں میں کیسے لیا جا رہا ہے پرویز الہی اب سیاست میں کیا پہلے کی طرح ایکٹیو ہوں گے اور جو تحریک انصاف نے یہ یو آئی کے ساتھ مل کر حکومت مخالف تحریک کا پلان بنا رکھا ہے کیا وہ دباؤ حکومت پر بڑھا پائے گی یا نہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد والکم بیک اب ہم بات کریں گے پرویز الہی کی جو زمانت پر رہائی ہوئی ہے اس کی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور وہ کیا پہلی کی طرح سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو ہوں گے اور تحریک انصاف کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے اس پر بات کرتے ہیں رانا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو پرویز الہی اسی طرح سے جیسے وہ پہلے سیاست میں ایکٹیو تھے اس طرح سے ہو پائیں گے پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے سہدر تو وہ ہیں ہی حکومت سے بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی پل کا کردار ادا کر پائیں گے اس طرحوں میں دیکھیں جی پرویز الہی صاحب بطور پولیٹیکل لیڈر میں لیے بڑے قابل احترام ہیں لیکن ہم فیصلہ توڑوں میں انہیں خود کرنا ہے کہ جس طرح پچھلی پنجاب گورنمنٹ میں وہ چیم منسٹر تھے اور جس طرح ان کو بلایا جاتا تھا وہ ٹیم لیتے تھے پی ٹی آئی وارے کچھ اور چاہتے تھے وہ ڈرے اترا ان کے درمیان دوریاں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور پہلے اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری کو تو بانیے پی ٹی آئی چوری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ٹاکو ڈکلیئر کرتے رہے اور کہتے رہے اور پھر اس کے بعد ان کو ساتھ لے لیا اب ہمیں تو پڑی اتراز نہیں یہ تو سیاسی بیانات ہیں وہ تو بلاو البتو نواز شریف کے بارے میں نواز شریف ان کے بارے میں یہ تو سیاسی بیانات ہیں ان کو اتنا سیریس لینا چاہیے میں سنیتا ہوں جو بیانات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے آپ اگر دیکھیں گے تو جب 10 اپرل 2022 کو عدم اعتماد ہوتا ہے اور جو ڈپٹی سپیٹ نے کیا اور جس طرح اسمبلی ڈزال کی اور جس طرح پر ایڈینسی کو ایک پی ٹی اے کے ٹیگر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہسٹی میں دکھا جا چکا ہے کہ یہ لوگ یہ یہ کاسم کے پاپا اپنے سوا کسی کو تقسلیم ہی نہیں کرتے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آگے کیسے کیسے ہوتا رہا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی لیکن اس کے بعد جو کاسم کے پاپا جنرل باجوہ صاحب سے ملاقاتے کرتے تھے اور ساتھ میر کامل بھی کہتے تھے میر ساتک بھی کہتے تھے اور پھر گھر کے چوکی دار کو چور بھی کہتے رہے ان پر اعتماد کون کرے ٹھیک ہے دوزارت پیٹا میں 6 جون دوزارت تیرہ کو نواشی صاحب فیل ٹیم پرائی منسٹر بنے تو ان کی دعوت پر نواشی صاحب بنی گالہ گئے وہاں بیٹھ کر مذاکرات سب کچھ گستگو ہوئی اور ان کی سپنگل مجال ٹیجی خیبر پختونخواہ میں اور گالبن دو یا تین ایم پی ہمارے سائے رابطہ کیا ہم نے ان کو دیا اور فضل الرمار صاحب وہاں سبائی گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے لیکن میاں نواشی صاحب نے کہا کہ نہیں پی ٹی ای کو موقع دیا جائے ہم نے تو اور پھر امرار خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا وہ گھر کی سڑک بنا دے وہ بڑ گئی لیکن بعد میں دوشہ خانہ کے گفتوں کے نام پہ ہوتا رہا آج ہم تیار اور آپ یہ دیکھیں ہم مذاکرات کر بھی رہے ہیں انہوں نے ایک تین اپنی کمیٹی بھی بنائی تھی اور لازم جب اسد کیسر اور شام موسیم ہرے مذاکرات ہوتے رہے صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ تارگٹی دی چودہ میں انہوں نے ایک لندن پلان بنایا تھا وہاں بڑنا صاحب تھے خان صاحب گئے اور چنرل اور اس کے باشزاد صاحب وہاں بیٹھ کر رہے ہیں انہوں نے دوزدار چودہ میں ہماری گورنمنٹ کے خلاف دھرنے پلان کیے آج ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں عوامی اور میں سمجھتا ہوں شہاں رانا سناولا خان صاحب جو ہمارے ان کا مینڈٹ چوری ہوا اور ہم ہارتے ہیں وہ جی جائیں تو کہتے ویلڈان خیبر پکتونخواہ میں جس طرح ان کے وہ پرتی کیوے ملازمین نے تھپے لگائی اور انہوں نے مولو صاحب کا مینڈٹ چوری کرایا ساری دنیا ساہی آج آگ یہ آگ اور پانی کیسے کٹھا ہوگا سب کے اپنے اپنے ازائم ہے اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے آج بڑی اچھی مثال دی ہے رانہ صاحب نے کہ آگ اور پانی کھٹا کیسے ہوگا یہی سوال ہم سب بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے آپ پرویز الہی کی جو زمانت پر رہائی ہے اس کے سیاست پر کیا سرات دیکھ رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کوئی نہ کوئی اندر ایسی بات کی ہوگی جس کے اوپر ان کی رہائی ہوئی ہے اور جس قسم کا اگریسیو بھی رہی تھا اور جس قسم کے معاملات سے اس کی وجہ سے وہ معاملہ لنگر آنی ہوئی جا رہا تھا سبیس میں تسپیہ کرایا ہوگا کہ سرویز الہی صاحب اپنا گئر ڈاؤن کریں گے اور سپیڈ سلو کریں گے اور جو اداروں کے خلاف دستمو کر رہے تھے ایسے فیصلہ کرنے والی قوتوں کے خلاف اسے ان کو جو ہے اس تناب کرنا چاہیے تو میں تو یہی سمجھتا کہ کوئی نہ کوئی مانگلہ ہوا ہوگا جسی وجہ سے وہ آئے ہے ازر وائز تو اس نے زیر سے جاں پہ اتنا ان کا اگریسی بہیوی تھا اندر رہے کہ انہوں نے کچھ پایا نہیں اور ان کے ایک سیاسی غلطی ہوگی تھی جب ان کو کمام پولیٹیکل فورسز نے مل کے کہا تھا کہ آپ ہمارے سی منسٹر بن جائے اور انہوں نے چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ چلے گئے تھے وہ ان کی ایک سیاسی غلطی سی جس کے بعد اسمبلیوں کو بھی ٹوڑ دیا گیا اور حکومت میں رہتے ہوئے کائن پورا نہیں کیا اور اپنی جو حکومتوں کو صبحوں میں گرا کے اپنی ایم نے اس کو حکومتوں سے باہر آکے یہ سارا معاملہ کیا تو یہ اس سے ان کو نقصان بھی ہوا اور کیسی غلطی بھی ہوئی اچھا ندیم صاحب آپ کا اس پر کیا موقف ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات ابھی بدرہ صاحب کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کوئی تو یقین دہانی کروائی ہوگی جس کے بعد پرویز علاہی کی رہائی عمل میں آئی ہے اور تحریک انصاف اس بات پر شور ہے کہ وفاداری ان کی تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے گی پرویز علاہی کی مطربہ ایک تو میں بدر صاحب سے ترخواست کروں گا یہ بڑے بڑے اہم رخ کے بیٹے ہیں جانگیر بدر صاحب کے بڑا نام رہا ہے پاکستان کے جمہوریت کے لیے اور یہ حکومت میں ہے اگر یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے تو یہ اپنی حکومت کی کمدوری سامنے آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی نظام عدل نہیں ہے پاکستان میں جو بھی جیل جائے گا اور جیل سے باہر آئے گا وہ ڈیل کر جائے گا یہ تو اپنا مزار ڈاکو اکھٹے ہوئے جیسے جیب کھتے اور نوسر آباز اکھٹے ہوئے جیسے وہ جو پیٹ بھارنے والے تھے اور جن کا پیٹ بھڑنا تھا وہ اکھٹے ہوئے پاکستان کی سیاست میں جتنے تماشے پچھلے دو دین سال میں لگے اس کی مثال نہیں بلتی اب بلاول زرداری صاحب جب اپنی کمفیل کر رہے تھے اسی دو دار چوپس کے انتخابات کی تو وہ پاکستان کی معاشی تباہی کا سبھے دار قرار دیتے تھے اسحار ڈار صاحب کو اور شاہوائی شریف صاحب آج وہ والد محترم کو صدر پاکستان بنا کر اسی طرح پھر بلاکری پر تیار ہو گئے اور پوری لیڈرشپ کہا کرتی تھی اب کی بار ہم نے سندھ سے سندھ کے حالی کو سندھ کے قام شخص کو کراچی کے شہری کو ان سے نجات دوان گیا پیپر پارٹی سے اور وہ نے بہاں چاہتر اتحاد بنائے MQM کے ساتھ سب دیگر جماعتوں کے ساتھ لیکن جب سب نے دیکھا اس سارے ٹولے نے جو فارم 47 کی پیدا وہاں ہے کہ ہماری ڈال نہیں کل رہی یہ پھر اکٹے ہوگے ہیں مضبع یہ 4 لوگ ہیں جو آل موز 83 سے لڑتے بھی ہیں اکٹے بھی ہوتے ہیں یہ متحرک بھی ہیں متحد بھی ہیں متحد وہاں ہیں چائن کے بفاد آپ کو نقصان پہنچے متحد یہ وہاں ہے چائن کو یہ پتہ ہو کہ جب ہمارے جو تارکیٹ متحد ہو جاتے ہیں وہ تارکیٹ وہاں ہوتے جب کچھ اسی طاقت ہتی ہے پاکستان تحریک انصاف اللہ کی ذات کے بات کسی ہمائیت ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے ہمارا ختمہ نظر پاکستان کی خوشحالی ہے اپنی ذات کی خوشحالی نہیں ہے عمران خان پر ندیم صاحب یہ آگ اور پانی اکھٹے کب ہو رہے ہیں چلے عوام کی خاتریے سہی کوئی مثال آپ بھی کر دیں میں آپ کو گزارش کر دوں میں تو اس طرح کی مثالوں کو دینا مناسب نہیں سمجھتا ہم سیاسی روک ہیں سیاسی روکوں کے درمیان اختلاع پر رائے بھی ہوتا ہے اور میں تو یقین کر میں جب میں ان یونیورسٹی کا student تھا پالج کا student تھا میں نے تو جب جو سنا تھا اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی گوہ کرتی تھی اور ارشد ساب بھی الیکشن لڑتے ہیں خود پولیٹیکل بندے ہیں میرے بھائی دوست میرے ساٹی جانگیر بطر پیم سپاؤ رحمان صحیح خالب گھرکی اور اس طرح کے بڑے شانطار جب پیپس پارٹی پر بھی کو ڈیموکر رومز ہوں گے بی امیلن جو ہے یہ پاکستان کی پارٹی ہے جو ڈیموز سے دھاندلی سے ساویش سے دیل سے ہمیشہ کبھنا رکھتا ہے لیکن ابھی تو وہ مزاکرات کی دعوت دے رہے نا ابھی رانا صاحب نے کہا تھا کے مزاکرات کی دعوت ہیں آئیں بیٹھیں رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے جی میں یہ کہہ رہا تھا کتنے افسوس کی بات ہے پنجام میں پرویز علی صاحب وزیر آلہ تھے اور جب ہمارے خلاف پی ٹی آئی لانگ مارت کر رہی تھی اور جب گجرات میں کے وزیر کر دیا اور چھوٹ چھوڑے اس کے مصوم بچے تھے اور حکومت صاحب نہ جھوٹ بولے اب آپ حکومت ہے آپ کو جھوٹ نہ بولے چھوٹ اسے قدار کے لیے رہنہ صاحب یہ زندگی بڑی چھوڑی ہے کیوں آپ نے لیے کھٹے کرے رہا صاحب آپ پڑی چھوڑی سمیتا ہوں وہ شزاد اکبر صاحب کہاں گے وہ دلفی بکھاری صاحب کہاں گے وہ شیخ عفی صاحب کہاں گے جہاں صاحب چلے گے جہاں شاہد خاکان صاحب چلے گے جہاں منظور بٹو صاحب چلے گے جہاں آمد ناشید چکر صاحب چلے گے جہاں باسی صاحب چلے گے جہاں پیر صابر شاہ صاحب چلے گے اور پوچھیں صاحب میں نے میں ارزکار رہا ہوں میں نے آپ کی بات سنی ٹھیک ہے ہم تو ملک کے وسیطہ مفادات کے لیے آج بھی تیار ہے صحیح آپ کا وسیطہ مفادات اور یہ جی رانہ صاحب میاں نواشی کو ایک ٹولے نے پرائیم ملسٹر شب سے فارت دیا کہ بیٹے سے درگا نہیں لی ٹھیک ہے جی رانہ صاحب صحیح صحیح ٹھیک ہے مہینے سے تھی بہی یہ لوگ تو وہ ہیں جو مودی کے جنڈے پر عمل کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی رانہ صاحب ہوتے ہیں تو پھر یہ سوشل میڈیا پر جو الکابات ٹھیک ہے بڑی حیرت کی بات ہے کہ مذاکرات تحریک انصاف بھی کرنا چاہتی ہے حکومت بھی کرنا چاہتی ہے لیکن آج آکے معاملہ وہی عظام تراشی پر آ کر ختم ہو جاتا ہے خیر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گیارہ ہزار موبائل فون سیمز جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں نون فائلرز کی یہ فیستہ کیسا ہے اس کے اثرات کیسے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ترمیمی بل قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ میں جمع کروایا گیا ہے اس کے وطن پر بات ہوگی بریک کے بعد والکم بیک اب پروگرام میں بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں پیش کی اگر بل کے حوالے سے جو کہ سرکاری افراد کی جو دوہری شہریت ہے اس پر ممانیت کا ترمیمی بل ہے ادر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ میں یہ ترمیمی بل جمع کروایا گیا ہے دوہری شہریت کے حوالے سے میں تو دیکھیں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ممامنیت ہونی چاہیے پاکستان کے اندر گورنمنٹ ایڈ سیکر سے کوئی بھی شخص جو تنخواہ لیتا ہے اس کو پھر پاکستان کے ساتھ ہی وفاداری کا حل لینا چاہیے پاکستان کے علاوہ اگر وہ اس کے بیوی بچے ہیں یا اس کے کوئی اور رشتدار جو کہ امپورٹنٹ پوزیشن پر بیٹھے ہیں اگر انہوں نے باہر کی شہریت رکھی ہوئی ہے تو پھر یا تو ان کو باہر کی شہریت چھوڑنی چاہیے یا اس ملک کے اندر امپورٹنٹ پوزیشن جس پہ وہ سرکاری عوضے پہ کام کر رہے ہیں وہ چھوڑنی چاہیے یہ صرف سرکاری عوضے داروں پہ نہیں یہ تمام ان لوگوں پہ چاہے وہ سیاست میں ہے چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے کوئی اڈوائزر ہے کوئی سپیشل اسسٹنٹ ہے کوئی وزیر ہے کوئی بھی شخص جو حکومت پاکستان کے گورمنٹ ایکس چکر سے تنخواہ لیتا ہے یا لے رہا ہے یا کبھی لے رہا تھا یا لے گا ان تمام کو اس پوزیشن پہ آنے سے پہلے ان کی سکروٹنی کرنی چاہیے اور کلیاریٹی لینی چاہیے کہ وہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملکے شہری نہ ہو یعنی پیپلز پارٹی ہمایت کر رہی ہے اس بل کے دیکھیں میں نے کہا ہے میں ذاتی طور پر اس بات کی ہمایت کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیونکہ یہ ابھی داخل ہوا ہے اس کے اوپر مشاورت کرے گی پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی لیڈرشپ پھر آپس میں مشاورت کرنے کے بعد بتائیں گے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کی سپورٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب آپ اس کی سپورٹ کریں پی ٹی اعتفاق کرتے ہیں پہلے تو بدر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کیا میں ان کی بات پر سیکنڈ کروں گا اور اگر ان کی بات پر عمل ہو گیا تو سب سے پہلے تو حسین نواز اور حسن نواز صاحب کو اپنی انگلین کی شہریت چھوڑنی پڑے گی اور یہ بدر صاحب کی جو کولیشن ہے جو کورمنٹ کی ان کو بڑا نقصان ہوگا اس کا وہ شاید اپورٹ نہ کر سکے ابھی میری پارٹی نے اس سوالے سے اپنی پارٹی نے اس سوالے سے مشاہرت نہیں کی لیکن ہم پوشش کریں گے کہ اس میں اکامے والی شکل بھی شامل کروائیں یہ جو پاکستان میں اکنتے کرتے ہیں اور اکامے ان کے پاس خانسامہ کے اور مالی کے اور چوکی دار کے یو اے ای کے اور عرب مالی کے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا پابند ہونا چاہیے اور سو فیصد جو شخص پاکستان کو سرف کرے اس کے لئے پاکستان سب سے زیادہ عزت کی جگہ ہونا چاہیے پاکستان کی عوام سب سے زیادہ آہم ہونی چاہیے پاکستان کا فیوچر پاکستان کے لئے پلیننگ اس کی ترجیح نمبر ایک ہونا چاہیے یہ لوگ جو رہتے بہرون ملک ہیں اور اس شکل میں وہ تمام لوگ شامل ہونے چاہیے جو رہتے پاکستان میں ہیں غیر ملکی انویسٹر کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آگے انویسپنٹ کریں اور اپنی انویسپنٹس باہر لے کر جاتے ہیں یا سے یہ دوپری لیگز کی صورت میں اب یہ ایک سارا پنڈورا بکس کھلا ہے اور دیگر سیکھڑا ممالک ہے جہاں پاکستان کی اشرافجہ کی ارپاہ ڈالرز کی جہدادیں موجود ہیں تو جب آپ قانون بنائیں تو وہ پرسنل سپیسیفک نہیں ہونا چاہیے جو بھی شخص کوئی پبلک آفیس لگتا ہے وہ شخص جو بڑی آنام کوئی قومی آئینی زمداری پوری کار رہا ہے سب لوگوں کو اس کانوں کے تابے ہونا چاہیے اور یہ صرف پاکستان میں کے بھر میں ہے جو لوگ پہ بطن ہوتے ہیں جو اپنی دھرتی سے پیار کرتے ہیں جو اپنی آنے والی نسروں کے لیے سٹرگل کرتے ہیں وہ پھر سٹرگی کو بانیاں دیتے ہیں یہ تو کوئی باگ یا پروپرٹیز دبائی بے بنائیں آپ پروپرٹیز لندن میں بنائیں آپ پروپرٹیز لیچپا پر بنائیں پناموں میں بنائیں اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے اور بدنام صرف سیاستدانوں یہ بھی تو ہے نا اچھا رانا عشی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس ترمیمی بل کی حمایت نون لی کرتی ہے اور کیا واقعی ایسے ملازمین اپنا ملکی مفاد دعو پر لگا دیتے ہیں یہ بل کے مطن میں تحریح ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر ایک ایم این اے یا ایک ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے ڈیول نیشنلٹی پر بین ہے اور وہ بھی تو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر جو ایک سرکاری ملازم ہے اس پر بھی یہ بین ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے جو موبائل سمز بن کی جا رہی ہیں اب تک گیارہ ہزار موبائل سمز وہ نون پالیس کی بن کر دی گئی ہیں یہ حکومتی فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے اور اسی طریقے سے عوام کو یا لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لیا جا سکتا تھا میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں ہوں ندیم قریشی صاحب نے ایک بات کی تھی پرویز علیہ صاحب کے جب رہا ہونے پہ میں نے کمنٹ دیا تھا انہوں نے کہا کہ شاید ہے مکھولتی کمزوری ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے ہماری سپورٹ سے حکومت بنی ہے لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے نہ کیبنٹ کا حصہ ہے اس کو شباز شریف صاحب لیڈ کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی شخص اس کے اندر شامل نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جیسے پرویز علیہ صاحب کی پاسٹ ہسٹری ہے اس کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا انیلیسز دیا ہے اس کے اوپر کسی کے اوپر یہ کہہ دینا کہ جناب شاید ہماری کمزوری ہے نہیں کمزوری نہیں ہے رات کے اندھیرے میں اگر وہ نکلے ہیں اور دوسری یہ جو آپ نے سمو کی بات کی ہے لیکن یہ سمو سے آگے بڑھ کے بات ہونی چاہیے پاکستان کے اندر لیس دن ون پرسن اف دی پیپل پیئنگ ٹیکس پچیس لاکھ کے قریب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جس میں سترہ لاکھ کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہ دار لوگ ہیں اور باقی لوگ زیرو کی ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں صحیح اور ان تمام لوگوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ٹریول کرتے ہیں گاڑیاں خریدتے ہیں گھر خریدتے ہیں ان کے بچے سکولوں مہنگے سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں اور وہ بہت جگہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ان کے کریڈٹ کارڈ ڈیپیٹ کارڈ استعمال ہوتے ہیں آپ کے پاس اور بہت سارے طریقے ٹھیکنڈ بیلنس کے کہ آپ ان تمام ٹیکس نیٹ کے لوگوں کو اور پھر ٹریڈرز جو ہیں پاکستان میں سب سے بڑا بزنس امپورٹر ٹریڈر کرتا ہے ریٹیلر کرتا ہے اب ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں یہ چار چار لوگوں نے ایکسٹرا سمیں لی ہوئی ہیں یا جن کی آپ گیارہ ہزار لوگوں کی سمیں بند کر دیں گے گیارہ ہزار لوگوں کا مطلب ہے آٹے میں نمک کے برابر ٹھیکنڈ یہ تو لیکس دن ون پرسنٹ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں بنتے ہیں کہ جتنے لوگوں کی آپ نے سمیں بند کی ہیں سمیں بند کرنے سے کیا ہوگا ٹھیک ہے کسی اور کے نام پہ سمیں لے لیں گے یا جو لوگ گریلو خواتین ہیں جو لوگ گریلو خواتین ہیں یا اور کوئی لوگ بچے ہیں اٹھارہ سال سے بڑے ہوئے ہیں صحیح جو کوئی کاروبار نہیں کرتے ان کے نام پہ سمیں آپ وہ بھی بند کر دیں گے کہ جی ٹیکس نہیں دیتے مطلب اتنا کوئی یہ طریقہ کار ہاں اتنا کوئی اندر تمام ایک جو ہے وہ سبسٹینشل سٹپ لینے چاہیے ٹھیک ہے ایک کنکریٹ پولیسی بنانی چاہیے کہ تمام لوگوں کو ٹیکس نیک میں لینے کے لیے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی رانا صاحب کام ہونا چاہیے یہ ایسے چھوٹے موٹے سٹنٹ ڈال کے سبیں بند کر کے یہ سمجھیں کہ شاید یہ ہو جائے ادر وائز ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی رانا صاحب پرہمینستر صاحب ہماری کیبنیٹ کسی کوائیڈا ویو اس کو رویو میں کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ صرف بند کرنا مسئلے کا حال نہیں ہے لیکن تمام لوگوں کو اپنا رول بھی پڑے کرنا چاہیے جو ٹیکس نیک میں والے لوگ ہیں تو ان کو ٹیکس دینا بھی چاہیے الٹی میلی گومنٹ سے ڈمان ہر آدمی کی ہونی بھی چاہیے تو اکوات ہونی بھی چاہیے لیکن گومنٹ جن گریسے سے گزر رہی ہے کہ یہ ٹی ٹی ویالے خیبر پاکستان میں گومنٹ بھی کرتے ہیں جائے بھی کرتے ہیں اور وہاں پر ہمارے فیڈرل دپارٹمنٹ کو بالکل مخالفت کرتے ہیں اور یہ بجلی گھر ہوں یا میں سمجھتا ہوں الیکٹرسیٹی کی کلیکشن ہو بلنگ کی بلکل ہم اس کوڈ نہیں کرتے فی آر کی کلیکشن میں بھی اس کوڈ نہیں کرتے یہاں وہ ایک نوری ناتوالا سٹیل بڑا رکھا ہے پیسے ہم سے ڈیمار کرتے ہیں لیکن جو فانڈ کی کلیکشن ہے اس میں ہماری مخالفت کرتے ہیں تو یہ سلیے میں سمجھتا ہوں تمام سبائی گورنمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اگر میں لی ہم ساب پاکستانی ہیں لیکن رانہ ساب آپ نے سمجھتا جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو ایک رول موڈل ہونا چاہیے پورا پورا ٹیکس ادا کرنا چاہیے تاکہ عوام ان کو دیکھیں ان کی حوستہ افضائی ہو تو وہ ٹیکس نے عوام کے کہنا ہے کہ بڑے تو ٹیکس دیتے نہیں اور چھوٹوں سے آپ ٹیکس نکالتے ہیں نہیں چھوٹے بڑے ٹیکس دیتے ہیں دینا بھی چاہیے لیکن اگر چاند ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس بہت زیادہ دیتے ہوں اور اگر پچیس لاکھ ہیں تو کم از کم جو لوگوں کی کا بزنس ہے اس رہا سے ہمیں پوزیٹیو سوچ کے ساتھ جو ٹیکس بندہ اس کو پی بھی کرنا چاہیے اور یلٹی میں لی ہمارا مولک ہے میں سمجھتا ہوں جب تمام ادارے افواج پاکستان ہو یا ڈیفینس ہو یا باکی ڈپارنمنٹ ہو یا سب رول پلے کر رہے ہیں تو سبائی کامس کو بھی بھول پلے کرنا چاہیے صحیح آپ کی تو استعمال کرتے ہیں لیکر خیبر پختونگوال والے ہمارے بھائیاں وہاں پر جو پیلنگ ہے وہ فیفٹی ایٹ فیفٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ پیل کا ریٹر نہیں ہوئی جی رانہ صاحب ٹیک ہے اور پھر پھر گوتے بھی ہیں ٹیک ہے ندیم قرآچی صاحب آپ اس پہ کچھ مختصر کمنٹ کریں گے دیکھیں میں آپ سے مزارش کروں کوئی بھی قومی جب تک وہاں کا ٹیکس پر پورا ٹیکس نہیں دے گا کبھی پندک نہیں سکتی پاکستان کی معاشر بدخالی کا پریادی نقطہ بھی یہی ہے کہ یہاں جو اشرافی ہے جو elite طبقہ ہے وہ ٹیکس سے بلکل مبرہ ہے وہ بڑا nominal ٹیکس دیتے ہیں نون فائنلز یا ان کی سمس بند کر دی جائیں لوگوں کا پہلے اکسی جاند بند ہونے بلا ہوگا ہے اب آپ ایک اور یہ کانون لگ کر نوگوں کے زیادتی کریں گے ہاں بات بھی تو پہلے بھی انڈریک ٹیکسز دے رہا ہے سارے جو مقلب آپ جو چیز پر چیز کرتے ہیں اس پہ already ٹیکسز ہیں تو ہاں بات بھی تو وہ سانہ پوچ بڑی مسال ہے بجلی آتی نہیں اور بجلی کے کتنے ٹیکسز ہم لوگ دے رہے ہیں جہاں بجلی بارے گیر بارے سارے یوٹیلیٹی میں گزارش کروں گا بہت بڑے بڑے شعبے ہیں جو ٹیکس پری ہیں چن کو کوئی پوچھنے باتا نہیں ہے اور سب سے پہلے ہمارا جو ٹیکس دپارٹمنٹ ہے اس کے اس کے سرکچر کی اپ گریڈیشن سب سے اہم ہے جتنا ٹیکس سرکار کے پاس جاتا ہے اس سے زیادہ کلیکشن جو ہے وہ لوگ کھا جاتے ہیں یہ بجائے بیماری کو چڑھ سے اکھاٹنے کے یہ سب جو یہ پلٹیکل نارے ہیں یہ صرف لوگوں کی اصل مسائل سے تبجھو ہٹانے کی ناکام ہوششیں میں نہیں سمجھتا یہ کل بسنے گھان ہوگا سعیے ٹھیک ہے میں آپ تمام مہمانوں کا مسائل سے نکل سکتا ہے آج کی پرگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ